اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول وسیم اور پہلا ٹیس میچ بہ آسانی جیتی ہیں ان کے اندر ہی انڈیا نے جیت لیا امید تو یہی تھی کہ بنگلہ دیش کی ٹیم ان کے چانسز کم ہے کہ وہاں پہ ان کو سکسس ملے گی انڈیا کے اندر لیکن وہ بلکل یہ ایک ریٹ ریٹ کی دیوار جس کو کہتے ہیں وہی ثابت اور بڑے آرام سے وہ گر گئے پروفیشنل پروفارمنس آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا کی جانبی سے آپ چاہے بیٹنگ کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد بالنگ پہ اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے اندر بھی اور ونس اگین سپنرز نے یہ میچ نہیں جتایا انڈیا کو بالنگ میں بلکہ اگین ان کو فاس بولرز سے یہ میچ جتایا ہے بینک اگروال کی قلبی میں نے بات کی تھی کہ ایک زبردہ سیک سنسیشنل بیٹسمن آپ کو ٹیسٹرگر میں نظر آ رہا ہے اچھے سٹرائی گریٹ کے ساتھ کھیلتا ہے اچھی ٹیکنیک کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ سارے انگریڈیس اس کے پاس موجود ہیں اور لیڈی اپروف کر چکے اپنا کوئی انٹرنیشل ارینہ میں تو جس طرح کی اس کی ٹیکنیک ہے تمہیں حالے باقی مبالک میں بھی جب وہ جائے گا ڈیفرنٹ کنیشن میں بھی جائے گا تو اس کو کئی خاص پرابلم ہونی نہیں چاہیے کیونکہ ٹیمپرامنٹ بھی ان کا اچھا ہے ٹیکنیک ان کو بیک کرتی ہے اور سب سے جو بڑھ کے ہے اگریسیف کرکٹ کھیلتے ہیں اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں کرنا بھی آتا ہے وہ سب سے بڑھ کے جو ایک چیز آئی ہے اگریسیف بالنگ کرنی آگئی ہے انڈین بالنس کو چاہے آپ شامی کی بات کریں چاہے آپ امیش شادف کس میں آج کے اندر دیکھتے ہیں جا پھر اشاند شرما کی وہ آؤٹ تو کر رہے ہیں اگر ہم تھوڑا سن کی کوالٹیز دیکھتے ہیں تو ایک تو اگر آپ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ نے ایک چیز کے ان کی جو ریس پوزیشن ہے جو ریلیز ہے آپ کو جو بال کی سلائی ہے وہ بڑی زبردست دیکھے سے گھنٹی بھی نظر آتی ہے جس طرح سکھایا جاتا جی کہ ایسے ہاتھ سے بال نکلنا چاہیے اور یہ پوزیشن ہونی چاہیے آپ کی سیم کی جب بال ائر میں جا رہا ہو تو وہ آپ کی آرماس تینوں بالرز کی آنف صاحب کو نظر آتی ہے اسپیشلی اگر ہم سے شامی کی دیکھتے ہیں وہ تو بڑی زبردستم کی سمود ایک ریلیز ہے اس کے بعد بال پچھ کہاں پہ کرنا ہے یہ بھی ان کو آتا ہے آگے بال پچھ کرنا ہے وکٹوں کو ہٹ کرنا ان کو آتا ہے لیکن جو سب سے بڑی چینج میں یہ نظر آئی ہے پیش چند سالوں میں آپ کے آسکتے ہیں وہ اگریشن کہ کس کو باؤنسر مارنا ہے کس کو کب درانا ہے اور کہاں سے آؤٹ کرنا ہے شورٹ بال کو کیسے یوز کرنا ہے تو فاس باولرز کے اندر آپ کو کمپلیٹ ایک وہ ساری سلائیتیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کو درانا بھی آتا ہے پھر درا کے آؤٹ کرنا بھی آتا ہے جو بیٹسمنوں کی ٹکنیک ہے اس کو ایکسپوز کرنا آتا ہے کیونکہ کنٹرول ہے بالنگ کے اندر اپنی مرضی سے وہ بال کرتے ہیں تھوڑا سا ہم بیک گرونڈ میں جاتے ہیں اس ٹیس میں آج کے کہ ایک چیز تو ہوتا ہے جی کہ جب سے ورات کولی آئے ہیں آپ کو اپروچ ٹیفرنٹ آپ کو نظر آنی شروع ہوئی ہے آئی تینک انفیکٹ سٹارٹڈ پر مہندر سنگھ دونی لیکن اب آپ کو چیزیں کچھ اور زیادہ ان کے اندر آپ کو اگریسیف فیصلے آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ سب کونٹیننٹ کی سیم چاہے آپ پاکستان کی بات کریں انڈیا کی بات کریں شیلنکا کی بات کریں زیادہ تر چھے بیٹسمنوں کے ساتھ جایا جاتا تھا اور بالرز چار ہی کھلائے جاتے تھے لیکن اس میچ میں ونس اگین شو کیا انڈیا ٹیم نے پانچ بالرز کے ساتھ وہ گئے حالانکہ پچ جو بنائے گی وہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ انڈیا کے اندر شاید ہی آپ کو یاد ہوگا اس طرح کی پہلے بنی ہوئی ہو سپیشل کنسیڈرنگ کے ویراد کولی خود بیٹسمن ہے تو وہ چاہتے تو اچھی بیٹنگ پیچ بھی بنائے سکتے تھے سپینرز کے ساتھ وہ جاتے ہیں میچ وہ پھر بھی جیت سکتے تھے لیکن انہوں نے آگے کبھی شاید سوچ رہے ہیں جی کہ ہمارے بیٹسمن کو ذرا ٹیسٹ بھی کیا جائے کہ اگر سیمرز وہ بیٹسمن کو کیسا کلتے ہیں اور اس کے ساتھ امپورٹنس دے رہی ہیں ویلیو دے رہے ہیں اپنے فاس بولرز کو ایم شور کہ یہاں پر بالکل ٹرننگ پیچ بنا دیا جاتا جدے جا اور دوسرا ایشوین وہاں سے آگ کے میچ ان کو جتا دیتے اور ساتھ میں بیٹنگ میں آپ کو ڈبل سنجینا ویسے بھی نظر آ جاتی لیکن ڈیفرنٹ چیلنج دی ہے اپنے بیٹسمنوں کو بھی اور اس کے ساتھ بولرز کو بھی کہ بھی ان کنڈیشن میں آپ کو آؤٹ کرنا آنا چاہیے تاکہ جب باہر جاتے ہیں آپ کو اس طرح کے سیمنگ ٹریکس ملتے ہیں جہاں پہ تھوڑی سی ہیلتھ مل رہی ہوتی ہے فاس بولرز کو تو کڑائم چاہتا تھا فاس بولرز کے لیے سوری فاس بولرز کہہ رہا ہوں ان کے بیٹسمنوں کے لیے اور پانچ بیٹسمنوں کے ساتھ پھر بھی جانا ایک دلیرانہ میں کیسے کہوں کہ اس کا ڈیسیزن تھا لیکن لگری آپ کے باس اگر موجود ہو رویندرہ جدیجہ کی بیٹنگ کی اور اس کے ساتھ ایشمن کی بیٹنگ کی تو چیزیں تھوڑی سی آپ کے لیے تھوڑی سی آسان فیصلے کرنے ہو جاتے ہیں لیکن فول کریڈ گوز ٹو انڈیا کے جس طرح انہوں نے یہ پچ بنوایا اس کے بعد جو انہوں نے ٹیم سیلیکٹ کی ہے اور اس کے بعد جس طرح للکوں سے پرفارمسز دے رہے ہیں بنگلہ دیش میں اگر ہم دیکھنے تو آپ کو نظر آ رہا ہے ایکسپیڈنس کی آپ کو کمی نظر آ رہی ہے وہاں پہ بیٹنگ میں اگر آپ دیکھنے تو ایک مشفیق رحمیمی ہے جو آپ کہہ سکنے کہ مستند بیٹسمن ہے اور انہوں نے شو بھی کیا جی کسی بھی کنڈیشن کے اندر ان کو سٹے کرنا آتا ہے کوئی بڑی ننگز اسنا وہ نہیں کل سکے لیکن آپ کہہ سکنے کہ ایک ڈیفرنٹ سے بیٹسمن وہ نظر آئے باقی جتنے بھی بیٹسمن تھے بہت زیادہ وہ انڈر پریشر نظر آئے تھے کہ ان کے پاس کوئی جانے کا رستہ تھا نہیں اور یہ ایک اور یہ کوالٹی انڈین بانی لائن اپ جہاں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آرام سے آپ کو بانڈریز نہیں دیتے کہ جنہوں دو وراؤڈ نہیں ہوں ان سے کھالو نہیں وہ لمبی بالنگ کریں گے وہ ٹائٹ بالنگ ہی کریں گے رنز آپ کو نہیں بنانے دیں گے آپ کوئی چانس لینا ہوگا اور اس میں پھر ان کو وکٹیں ملتی ہیں ایک اور جو چیز آپ کو بڑے عرصے بعد شاید پندرہ اٹھانہ سال بعد آپ کو جو چیز نظر آئی ہے جی کہ انڈیا کے فاس بولرز اتنی لمبی بالنگ کریں گے پہلے سپیل میں نوملی تو ہوتا تھا دس بارہ عمرز ہوتے تھے اور اس کے بعد سے فوراں سپنرز آ جاتے تھے لیکن اس میچ کے اندر ابھیسی کنڈیشنز بھی فیوری کر رہی تھی لیکن تینوں فاس بولرز نے پہلے بائیس تئیس عمرز کی ہیں جو کہ کافی عرصے بعد آپ کو دیکھنے کو ملا ہے تو ویری پروفیشنل پروفارمنس ہمیں نظر آئی ہے انڈیا کی جانب سے تھوڑا سا جو کنسرن ہوگا دونوں ڈیموں کو یہ ہے لیکن انڈیا ٹیم اگر کوئی چیز وہ بہتر کر سکتی ہے تو دیٹس دیئر فیلڈنگ دپارٹمنٹ کے اگر فیلڈنگ دپارٹمنٹ کیچنگ دپارٹمنٹ تھوڑا سا اور بہتر ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ کوئی بھی راہ نہیں ہے انڈیا کو اور راہ نہیں کی کیونکہ ایٹ ٹائم سے آپ کو کیچز جو ہے نا وہ میچ ہروا سکتے ہیں ابھی تک ایسا ہونی رہا ہے لیکن یہی کے لیے ہوگا جو امپروو کرنے والا ہے اگلے میچ کے اندر ڈیر نائٹ ٹیسٹ میچ ہونے جا رہا ہے اور اس کی برپور تیاری بھی ہو رہی ہے انڈیا کو اور تھوڑے سے دن مل گیا ہے تیاری کرنے کے میچ کے پنک بال کے ساتھ لیکن جو بالنگ لائن اپ ہم نے دیکھی ہے یہاں پہ انڈیا کی اور اس کے کمپیرزن کرتے ہیں بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن اپ کے ساتھ تو مجھے کچھ سروائیو کرتے ہیں یہاں پہ بنگلہ دیش کی ٹیم نظر نہیں آتی ہے تو شاید وہ میچ بھی آپ کو جلدی ختم ہوتا ہوا نظر آئے